بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو لکھا ہے ہیرو کے بارے میں جو تفصیل ہے وہ پیٹرک پرنگل اس کے رائٹر ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو میں ہے کیا تو اس ویڈیو میں پہلے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا اردو میں خلاصہ اور پھر اس کے بعد اس میں ہیں کویسٹن آنسرز پیپر پوائنٹ آویو سے بھی بہت امپورٹنٹ ہیں سٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت زبردست گفت ہے تو ویڈیو کو ایکسپلین کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریے گا ہے کہ اس سے یہ تمام نوٹس آپ کے دوستوں کے پاس بھی زیادہ سے زیادہ ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں معلوماتی طور پہ سٹوڈنٹس کے پاس اور اس طرح یہ چیز جہاں یہ آگے بڑھتی ہے سب سے پہلے میں خلاصہ شروع کروں گا اس کا اور خلاصہ ہے کہ الیکزینڈر فلیمنگ نے پینسلین دریافت کی جو جراسیم کش عدویات کی سرتائی دوا ہے وہ اٹھارہ سو اکاسی میں آئر شائر میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم گاؤں کے سکول میں حاصل کی بعد ازاں وہ ڈارویل کے سکول میں داخل ہو گئے چودہ برس کی عمر میں لندن آگئے اور ریجنٹ سٹریٹ پولی ٹیکنک میں داخلہ لے لیا بیس سال کے عمر میں انہوں نے نائٹ میری سکول میں داخلہ لیا سوری سینٹ میری سکول میں داخلہ لیا انیس سو چھے میں انہوں نے میڈیکل کا امتحان پاس کیا اور انیس سو چودہ میں وہ آرمی میڈیکل کور میں شامل ہوئے یہ تو ان کی ابتدائی ہسٹری ہے فلیمنگ سے پہلے پاسچر نے دریافت کیا تھا کہ بیماریاں جراسیموں سے پیدا ہوتی ہیں لسٹر ایک دوسرے سائنسدان تھے جنہوں نے بتایا کہ جراسیم کو حرارت یا کیمیائی اشیاء سے مارا جا سکتا ہے کیمیائی اشیاء میں سے کیمیائی اشیاء میں سے کربالک ایسیڈ کو استعمال کیا جائے گا کربالک ایسیڈ قاتل جراسیم تو تھا لیکن وہ جسم کے اندر خون کے سفید خلیات کو بھی تباہ کر دیتا تھا جن کو آپ پلیٹ لیٹس کہتے ہیں یہ ضروری تھا کہ کوئی ایسی دواء ایجاد کی جائے یا دریافت کی جائے جو جراسیم کچھ تو ہو لیکن ساتھ ہی وہ پلیٹ لیٹس کو کوئی ٹارگٹ نہ کرے یعنی انہیں نقصان نہ پہنچائے یہ مسئلہ انیس سو چھے تک تو حل نہیں ہو سکا فلیمنگ نے پھر مطلوبہ دوائی ڈرامائی اور دلچسپ انداز میں دریافت کی فلیمنگ کو زکام تھا انہوں نے زکام کی رتوبت کا معینہ شروع کیا ان رتوبتوں میں سے ایک مادہ دریافت کیا جس نے جراسیم کو مار دیا انہوں نے اس کو لائفزیم کا نام دیا یہ دوائی پینسلین کا پیش روہ تھی پینسلین اس سے آگے شروع ہوئی فلیمنگ عام جراسیموں پر تجربات کر رہے تھے وہ تجرباتی پلیٹ پر کلچرل پلیٹ کہتے ہیں ایسی پلیٹس جن کو آپ جو ہے وہ لیب میں سائنٹیفک لیب میں یوز کریں تجربات کے لیے ان کو کلچرل پلیٹس کہتے ہیں اس پر جراسیموں کو وہ پیدا کر رہے تھے کہ اچانک کہیں سے پھپندی یا کائی اڑتی ہوئی آئی اور تجرباتی پلیٹ پر آن گری اس کے اردگر جراسیم فورا غائب ہو گئے تو انہیں معلوم ہوا کہ پھپندی جراسیم کچھ شے ہے انہوں نے اس کا نام پینسلین رکھا اچھا ان کی ہمبل پہلو ہے اس میں کہ بہت زیادہ ہمبل تھے یہ طبیعت میں ان کی بہت آجزی تھی کہ جب کوئی کہتا تھا کہ آپ نے پینسلین کو دریافت کیا تو یہ کہتے تھے کہ نہیں یہ تو میں نے جسٹس کو ایکسپیرمنٹ کیا تھا تو یہ تو بائے گارڈ جو ہے یہ آٹومیٹکلی اس کی اوپر نیچرلی بان گیا تھا سارا کچھ اچھا فائدہ یہ ہوا کہ ان کی عدویات جو انہوں نے اس کو پینسلین کو دریافت کیا تو اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا عدویات کی تاریخ میں انقلاب پیدا ہو گیا یہ ایک ایسی جراسیم کچھ دوائی ثابت ہوئی جو جراسیم کا تو کلہ کما کرتی لیکن خون کے سفید خلیات کو کوئی نقصان نہ پہنچتا یعنی کہ پلیٹ لیٹس ہمیشہ محفوظ رہتے سٹوڈنٹس یہ شروع میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانے کا اپنی سمپل لینگویج میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے آگاہ ہو جائیں کہ یہ بسیکلی ہے کیا چیز سر الیکزینڈر فلیمنگ جو ہیں یہ کون تھے اور ان کی ہسٹری لائف ہسٹری کے بارے میں ساتھا زبان میں بتانے سے آگے آپ کوسٹن آنسر جو ہیں ان کو لرن کرنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے جی ست سے پہلا میں کوسٹن سٹڈی کروں گا اور فرسٹ آف آل the question is that what are antiseptics antiseptics کیا ہوتی ہیں antiseptics کو بولتے ہیں جراسیم کش ادویات یہ ہے جی پہلا سوال آپ کا what are antiseptics جراسیم کش ادویات کیا چیز ہیں germs can be killed or destroyed جراسیموں کو مارا یا ہلاک کیا جاتا ہے تباہ کیا جاتا ہے are poisoned یا ان کو زہر دیا جاتا ہے by using some chemicals کچھ chemicals کو استعمال کرتے ہوئے known as antiseptics جن کو آپ جراسیم کش ادویات کہتے ہیں germs کو آپ مارتے ہیں یا آپ ان کو تباہ کرتے ہیں یا آپ ان کو poison دیتے ہیں اور اس میں جو chemicals use ہوتے ہیں ان کو آپ کیا کہتے ہیں جی ان کو آپ کیا کہتے ہیں جراسیم کش ادویات کہتے ہیں second ہے what is the antiseptics method جراسیم کش ادویات کا method کسے کہتے ہیں antiseptic method کسے کہا جاتا ہے what is the antiseptics method antiseptics method کسے کہا جاتا ہے antiseptics are the substances جراسیم کش جو ادویات ہیں وہ ایسے مادے ہیں when are entered the body جب وہ جسم میں داخل ان کو کیا جاتا ہے they kill the germs of diseases تو وہ جسم میں جو بیماریاں ہیں ان کے germs کو تباہ کر دیتے ہیں that are یہ اس کو بہتر کر لیں یہ جو ہے یہ word ہے that that are harmful for the body جو کہ جسم کے لئے نقصان دے ہوتے ہیں میں اس کو دورا دیتا ہوں antiseptics ایسے substances ہیں کہ جن کو جب جسم میں داخل کیا جاتا ہے تو وہ ان تمام بیماریوں کے جراسیموں کو مار دیتے ہیں جو کہ جسم کے لئے نقصان دے ہوتے ہیں next question آپ دیکھیں what was the chief defect chief defect کہتے ہیں سب سے بڑا نقص what was the chief defect سب سے بڑا نقص کیا تھا of antiseptic method antiseptic method کا مطلب جب جسم میں وہ دوائیاں داخل کی جاتی تھی جن کو antiseptic method کہتے ہیں اس چیز کا سب سے بڑا نقص کیا تھا the chief defect of antiseptic method was that سب سے بڑا نقص antiseptic method کا یہ تھا کہ it not only destroyed the germs یہ نہ صرف جراسیموں کو تباہ کر دیتا تھا but also the white blood cells of body بلکہ یہ جسم کے سفید جو خون کے ذراعت ہیں جسم میں موجود ان کو بھی یہ کیا کر دیتا تھا but also the white blood cells ان کو بھی destroy کر دیتا تھا which are very important in the human body جو انسانی جسم میں بہت اہم ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ white blood cells کیا کرتے ہیں جی وہ بالکل repairing کا کام کرتے ہیں جسم کے اندر جو توڑ پھوڑ کا عمل بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں white blood cells in fact وہ قوت مدافعت کو increase کرتے ہیں تو قوت مدافعت کو increase کرنے کے لئے جو blood cells ہیں اگر ان کی تباہی ہونی شروع ہو جائے تو آپ خود سمجھدار ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے اس سے بیماریاں مزید attack کر دیتی ہیں اور ایک بیماری ختم ہونے کے بعد دوسری بیماری کا حملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے patient کو اس کی صحت کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے the next question is what part is played by the white cells بالکل یہ وہی بات آگئی کہ white cells کا کیا کردار ہوتا ہے in the blood of a human body انسانی جسم کے خون میں the white blood cells of the body جسم کے اندر موجود خون کے سفید جو ذراعت ہیں جو خلیات cells ہیں are to protect the body against disease وہ جسم کو protect کرتے ہیں protect کا مطلب حفاظت کرنا وہ جسم کی حفاظت کرتے ہیں against disease بیماری کے خلاف اس کے بعد آپ کا next question ہے یہ paper point of view سے کافی important question ہے کہ give an account of the early life of flaming Alexander flaming کی ابتدائی زندگی کا ایک account لکھیں اس کے اوپر بیان لکھیں بیان دیں Alexander flaming born in 1881 Alexander flaming 1881 میں پیدا ہوئے was a youngest of a family of eight آٹھ لوگوں کے خاندان میں سب سے چھوٹے تھے he studied at darwick school انہوں نے darwick school میں تعلیم حاصل کی اس کے ساتھ کلمورنک academy اس کے ساتھ کلمورنک academy میں گئے and the regent street poly technique یعنی یہ تین اداروں میں انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی سب سے پہلے darwick school میں گئے پھر کلمورنک academy میں گئے اور پھر regent street poly technique میں انہوں نے تعلیم حاصل کی لیڈن hall street میں for four years چار سال تک and at twenty اور جب ان کی عمر 20 سال ہوئی he joined up medical college تو انہوں نے medical college کو join کیا he worked in right laboratory for eight years پھر اس کے بعد انہوں نے right laboratory بڑی مشہور laboratory ہے اس کے اندر انہوں نے 8 سال کام کیا and in 1914 اور r.amc ادارہ join کیا in 1928 1928 میں he was appointed ان کا تین کیا گیا professor of bacteria biology bacteria کے professor کے طور پہ in the university of london university of london میں تو یہ ان کی زندگی کے بارے میں جو early life کے بارے میں اور ویسے ان کی جو ابتدائی زندگی ہے ان کے بارے میں ایک چھوٹا سا یہ بیان تھا یہ بیان بڑا important question ہے کیونکہ سر الیکزینڈر فلیمنگ جو ہیں ان کا جو اصل experiment ہے اور ان کا جو پہچان ہے دنیا میں وہ پینسلین کی دریافت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ question بھی کافی important ہے نہ صرف آپ کا general knowledge بلکہ examination point of view سے بھی بیان کریں in 1922 1922 میں flaming was suffering from keter flaming جو تھے ان کو شدید نزلہ ہوا زکام ہو گیا he examined his own nasal scrition انہوں نے اپنے نا کے جو مواد ہے scritions ہیں اس کا انہوں نے معاینہ کیا he found تو انہوں نے پایا our natural antiseptic ایک قدرت تھی طور پہ جرا سیم کوش چیز produced by the body itself جو کہ جسم خود پیدا کرتا تھا اور اسی کو پینسلین کہا انہوں نے اتنا انصر بھی enough ہے آگے دیکھیں آپ in what respect کس لحاظ سے یہ ہمیشہ جب اکٹھا لکھا آتا ہے in what respect ویسے respect کے مطلب عزت کے ہیں احترام کے ہیں لیکن انگلیش میں کچھ ایسے phrasal ایسی چیزیں ہوتی ہیں کچھ ایسی phrases ہوتی ہیں جب وہ words اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کا مطلب بن جاتا ہے جیسے in what respect لکھا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کس لحاظ سے in what respect is pencille better than the chemical antiseptics pencille جو ہے وہ کیمیائی جراسیم کو شدویہ سے بہتر ہے as کیونکہ it destroys only not only germs of disease it destroys sorry یہ تباہ کرتی ہے only germs of disease صرف بیماریوں کے germs کو pencille اس لحاظ سے دیگر جو chemical کیمیائی جو antiseptics ہے ان سے بہتر ہے کیونکہ یہ صرف بیماری کے جراسیموں کو تباہ کرتی ہے and is harmless اور یہ کیا ہوتی ہے جی harmless کہتے ہیں بے ضرر and is harmless اور یہ بے ضرر ہوتی ہے کس کے لیے to the white cells of the blood خون کے سفید خلیات کے لیے the next question according to your celibus is what do you know of Oxford team Oxford team کے جو وائرس کی ڈیزیز ہے اس میں بھی سب سے آگے اس وقت لندن کی Oxford team ہی ہے جو کام کر رہی ہے اور سب سے زیادہ Oxford team ہی ابھی تک کامیاب بھی ہوئی اپنے experiments میں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ 19 century میں بھی Oxford team جو ہے اس کے بارے میں پوچھا تربیت یافتہ کیمیادان اور بیکٹیریا پہ ریسرچ کرنے والے سائنس دان وہ کٹھے کام کرتے تھے ابھی بھی کرتے ہیں اور انہوں نے کوشش کی بہری ہارڈ بہت زیادہ فلیمنگ کی ایجاد کو دینے کی عملی شکل فلیمنگ نے پینسلین بنا دی پھر اس کو اصل مسئلہ تھا کہ اس کو مرتقز کیا جاتا جس کو آپ بولتے ہیں ایکیومیلیٹ کرنا ایک جگہ پہ کٹھا کرنا اور اس کو گولیوں کی صورت میں اس کو کیپسولز کی صورت میں اور اس کو انجیکشنز کی صورت میں پینسلین کو یوٹلائز کرنا تو یہ یہ کس نے کیا تھا یہ آکسفورڈ ٹیم نے کیا تھا ان نائیٹین فورٹی ون انیس سو اکتالیس میں دے سکسیڈڈ ان پروڈیوسنگ پریکٹیکل کانسنٹریشن آف پینسلین کی ایک عملی پینسلین کا ایک عملی ارتکاز ہاو دیڈ دے میک پینسلین مور ایفیکٹیو انہوں نے پینسلین کو زیادہ مؤثر کیسے بنایا دے آکسفورڈ ٹیم آف ڈاکٹرز ڈاکٹرز کی جو آکسفورڈ ٹیم ہے اپلائیڈ دس نیو انٹی سیپٹک انہوں نے اس نئے انٹی سیپٹک کو اپلائے کیا ان ہیمن کیسز انسانی کیسز کے اندر آکے انیس سو تین تالیس میں فار ڈا انگلیش آرمی انگریز فوج کے لیے ان ایجپٹ وہ انگلیش آرمی جو ایجپٹ میں کام کر رہی تھی اس کے لیے انہوں نے اس کے اوپر ایکسپیرمنٹ کیا اور اس کے لیے انہوں نے اسے یوز کیا اٹھ پروف ویری یوسفل یہ بہت مفید ثابت ہوئی اور اس نے انگنت جانے بچائیں زندگیاں بچائیں یہ بیماری کے خلاف لڑائی میں کیا بن گیا جی سٹرونگیسٹ ویپن بن گیا یعنی سب سے مضبوط ہتھیار بن گیا جی یہاں پہ جو ہے وہ آپ کے یہ questions یہ complete ہوتے ہیں اور اس کے بعد کچھ تھوڑے سے questions وہ آپ کے رہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ابھی تک جو آپ نے study کیا اس میں ایک تو سر الیکزینڈر فلیمنگ کا life history ہے ان کی ان کی early life کے بارے میں question جو ہے وہ کافی اہم question ہے i hope کہ آپ کافی attentive ہیں lecture کے اندر and i hope کہ آپ کو اس کے اندر کافی important points بھی مل رہے ہیں تو میں نے دوسرا question آپ کو بتایا تھا important اور وہ تھا pencelین کا relation with الیکزینڈر فلیمنگ انہوں نے اس کو کیسے جو ہے تھا وہ دریافت کیا تھا اور اب جو next question ہے آپ کا وہ ہے write a note on pencelین as a wonder drug wonder drug کا مطلب ہوتا ہے حیرت انگیز دوائی pencelین پر نوٹ لکھیں ایک حیرت انگیز دوائی کے طور پر pencelین proved itself pencelین نے اپنے آپ کو ثابت کیا wonder drug ایک حیرت انگیز دوائی کے طور پر it was found very useful یہ بہت مفید ثابت ہوئی in wound infection زخم کے infection کے اندر جب زخم ہو جاتا تھا تو اس کے infection میں یہ بڑی مفید ثابت ہوئی it not only killed the germs نہ صرف یہ جراسیموں کو مار دیتی تھی but also stethened the white cells of the blood بلکہ were وہ اس وجہ سے دریاف نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ بہت neat clean and covered from all sides دیکھیں نا neat clean and covered from all sides وہ ہر طرف سے covered بھی تھی neat بھی clean بھی تھی and spore of pencil and the spore spore کہتے ہیں وہ ٹکڑے fungus کے spore pencil spore could not reach inside them وہ ان کے اندر نہیں پہنچ سکتے تھے and the last question flaming achievement paved paved کہتے ہیں ہموار کر دینا achievement کہتے ہیں کارنامہ کوئی مطلب جو انہوں نے حاصل کیا کیا جو اتنا بڑا achievement کیا اس نے paved the way for other discoveries اس نے دیگر دریافتوں کا بھی رستہ ہموار کر دیا in the medical field شعبہ medical کے اندر what are they وہ کون سے ہیں مطلب جب pencil دریافت ہوئی تو اس کی وجہ سے دیگر بھی کئی دریافتیں ہوئیں اور وہ کون سی ہیں pencil had many advantages pencil لین کے بہت سارے فوائد تھے ایک تو یہ میڈیسن کی دنیا میں بہت بڑی رحمت تھی secondly دوسرے نبر پہ it had stimulated the other scientists اس نے کیا stimulate کیا دیگر سائنس دانوں کو بھی to discover new antibiotics کہ وہ نئی antibiotics جو ہیں ان کو discover کریں ایک تو یہ میڈیسن کی ورلڈ میں بہت بڑی blessing تھی اور دوسرا اس نے دیگر سائنس دانوں کو stimulate کیا یعنی متحرک کر دیا کہ وہ نئی کیا کریں نئی نئی anti vertex کو دریافت کریں exactly یہاں پہ time ہے جی ابھی off کرنے کا کیونکہ یہ لیکچر یہاں پہ ختم ہو چکا ہے اور سر الیکسانڈر فلیمنگ ہم نے پڑھا hero number 3 تھا یہ i hope کہ آپ کافی زیادہ اس کے اندر information ملی ہے اور at the end میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ان notes کو اپنا permanent prepare بھی رکھیں اپنے پاس اس کے علاوہ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ پلیز ہمارے comment section میں write کریں زیادہ سے زیادہ نہ صرف آپ تجاویز دیں بلکہ آپ questioning بھی کریں تو obviously آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہوں گے کہ ہم ساتھ آپ کو آنسر کرتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو ان تک